موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین جس کا رام ہے ٹرگومیٹر کے آئیڈنٹیٹیز اور اس کی ہم ایکسرسائز ٹین پنٹ ون ہم کر رہے ہیں اور ایکسرسائز ٹین پنٹ ون کے کوئیسن نمبر ٹھری تک پچھر ایکسر تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اب ہم کوئیسن نمبر ٹین پہ آتے ہیں کوئیسن نمبر ٹین بھی جو ہے وہ پروف کرنے کا ہے ٹھیک ہے کوئیسن نمبر ٹین ہے پروف دیٹ اس کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ جو ہے وہ میں لکھ رہا ہوں وہ ہے سائنس او کیر پائی پلس تھیٹا ٹو پائی منس سیٹا اچھا یہ کوششن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس ایکل ٹو کاؤس سیٹا ہے یہ ٹرگنومیٹرک ایکویشن بن جاتی ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے تو پروو کرنے کا میتھڈ وہی ہوتا ہے کہ لیفٹ ہنٹ سائیڈ ہم لیں گے ٹھیک ہے اسے ہم رائٹ ہنٹ سائیڈ کے ایکل لیں گے ٹھیک ہے سالو کرنے کے بعد تو ہم کہیں گے جی کہ یہ ایکویشن ہم پروو کر چکے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ ہنٹ سائیڈ ہم لیتے ہیں لیفٹ ہنٹ سائیڈ ہے سائن سکیئر پائی پلس تھیٹا انٹو ٹینجنٹ تھری پائی بائی ٹو پلس تھیٹا ڈیوائیڈ بائی کارڈ سکیئر تھری پائی بائی ٹو مائنس تھیٹا انٹو کارڈ سکیئر پائی مائنس تھیٹا انٹو کارڈ سیکنٹ ٹو پائی مائنس تھیٹا یہ مربس ٹرگنویٹرک ایکویشن کی لیفٹ ہنٹ سائیڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے پروو کرتے ہیں دیکھیں سالو پہلے کرنا نا اس کو ہم نے تو سالو کرنے کے لئے ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں اس کو کہ ایک تو یہ الہیدہ الہیدہ ٹرم سانٹی کے سائن سکیئر پائی بائی پلس تھیٹا اس کی ویلیو ہم فائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ما اٹھان سالو پہلے ہم سائن سکیئر پائی پلس تھیٹا کو سالو کرتے ہیں ایہ جگہ سائن سکیئر پائے پلس تھیٹا اچھا اب یہاں پر دیکھیں سائن سکر پائے پلس تھیٹا کس کے اقل ہوتا ہے یہ تو میں پتہ ہے کہ اس کو ہم ہول سکر میں لکھ سکتے ہیں سائن پائے پلس تھیٹا کا ہول سکر اب آپ بریکٹ میں دیکھیں تو سائن پائے پلس تھیٹا آپ کو نظر آئے گا سائن پائے پلس تھیٹا اس میں آپ سائن الفا پلس بیٹا کا فرمولا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈریکٹلی بھی پتا ہوتا ہے کہ سائن پائے پائے تھیٹا وہ کس کے ایکل ہوتا ہے سائن پائے پائے تھیٹا کس کے ایکل ہوتا ہے مائنس سائن تھیٹا کے ایکل ٹھیک ہے تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس چپٹر کے انٹرودیکشن لیکچر میں تو اس کو میں لکھنے لگا ہوں سائن پائے پلس تھیٹا اس ایکل ہوتا ہے مائنس سائن آف تھیٹا کے اور اس کے اوپر ہول سکیر ہے جس کی ورہ سے یہ سکیر ہو جائے گا اور یہ جو نیگٹیف سائن ہے یہ ختم ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا سائن سکیر آف تھیٹا ایک ٹرم ہم نے فائنڈ کر لی جو کہ سائن سکیر پائے پلس تھیٹا جو ہے سائن سکیر پائے پلس تھیٹا اس کی ویلی ہم نے فائنڈ کر لی اس کے بعد سیکنڈ ٹرم کے اوپر آتے ہیں جو کہ ٹین 3 پائے بائے 2 پلس تھیٹا ٹرم ٹینجنٹ 3 پائے پلس 3 pi by 2 plus theta اس کی value ہم find کرتے ہیں tangent 3 pi by 2 plus theta اچھا اب دیکھیں tangent alpha plus beta وہاں فارمولہ ہم use کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو جو ہے sine میں convert کر سکتے ہیں sine میں convert کر لیتے ہیں ہم اس کو sine over cause کی فارم میں sine 3 pi by 2 plus theta divided by cause 3 pi by 2 plus theta یہ sine over cause کی فارم میں میں نے اسے convert کر لیا اب ہم sine alpha plus beta کا فارمولہ numerator میں use کر سکتے ہیں آسانی سے اور denominator میں cause 3 pi by 2 cause alpha plus beta ہم use کر سکتے ہیں تو ہم apply کرتے ہیں وہی فارمولہ sine alpha plus beta اور cause alpha plus beta تو sine alpha plus beta کس کے equal ہوتا ہے sine alpha یعنی کہ alpha اس کیس میں کیا ہے 3 pi by 2 sine 3 pi by 2 یعنی کہ sine alpha into cause beta beta یہاں پر theta ہے ڈھیک ہے cause theta آجائے گا اور پھر plus cause alpha اور alpha اس کیس میں 3 pi by 2 ہے 3 pi by 2 into sine into sine beta beta اس کیس میں theta ہے تو یہ آجائے گا sine theta divided by اب یہاں denominator میں کیا ہے denominator میں کیا ہے cause alpha plus beta کی فارم بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو cause alpha plus beta کا فارمولہ ہم use کریں گے جو کہ کس کے equal ہوتا ہے cause alpha alpha اس کیس میں 3 pi by 2 ہے cause alpha cause beta minus sine alpha alpha اس کیس میں کیا ہے 3 pi by 2 into sine beta beta اس کیس میں کیا ہے theta ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا اب یہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ اس کو sine over cause میں convert کیا ٹھیک ہے sine over cause میں convert کرنے کے بعد ہم نے sine alpha plus beta کا numerator میں یوز کیا فارمولہ اور cause alpha plus beta کا denominator میں یوز کیا فارمولہ ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں جس کی values ہمیں پتا ہے اس کی values ہم put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو sine 3 pi by 2 کس کے ایکل ہوتا ہے یعنی کے سائن 2 70 کس کے ایکل ہوتا ہے minus 1 اس کی value ہوتی ہے تو یہ minus 1 ہا جائے گا اس کے ساتھ cos theta multiply ہو جائے گا plus cos 3 pi by 2 کس کے ایکل ہوتا ہے یعنی کے cos 2 70 کی value کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے اور 0 multiply ہو جائے گا sine theta کے ساتھ divided by cos 3 pi by 2 یعنی کے cos 2 70 جو ہم نے یہاں پر بھی use کیا جس کی value 0 ہے تو یہاں پر بھی ہم 0 put کر دیتے ہیں اور ساتھ میں multiple ہوتا ہے کیا cos theta minus آ جائے گا اور اس کے بعد sine 3 pi by 2 جس کی value 1 minus 1 ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پر use کر لیتے ہیں minus 1 into sine theta اچھا یہ اب multiply میں کر دیتا ہوں cos theta جو ہے minus 1 سے multiply ہو کے minus cos theta بنا دے گا اور یہ 0 جو ہے sine theta سے multiply ہو کے 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ plus 0 آ جائے گا divided by یہ بھی 0 ہو جائے گا اور یہ minus minus plus ہو جائے گا تو ساتھ میں plus sine theta آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا minus cos theta divided by sine theta جو کہ کس کے equal ہوتا ہے minus sine تو اسی طرح آ جائے گا cos theta اور sine theta equal ہوتا ہے cot theta کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک value ہم نے یہ find کر لی ایک term کی اور اس سے پہلی term کی ہم نے کیا find کی تھی sine square pi plus theta کی value ہم نے find کی تھی جو کہ minus cot theta جو ہے وہ tan کیا ہی ہے اور اس سے پہلے یہ sine square theta آئی تھی ٹھیک ہے sine square pi plus theta کی value آئی تھی sine square theta دو terms کی value تو ہم نے find کر لی ہیں یہ والی term ہوگی ٹھیک ہے یہ والی term ہوگی اب denominator پہ آتے ہیں denominator میں کیا ہے cot square 3 pi by 2 minus theta اور اس کے علاوہ یہ term ہے تین terms ہیں ٹھیک ہے تو تینوں کی علاہد علاہد ہم find کرتے ہیں denominator میں پہلی term ہے cot square 3 pi by 2 minus theta اس کی value ہم نے پہلے آپ find کرنی ہے تو ہم directly نہیں کرتے ہم اس کو cause over sine میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے tangent کو convert کیا sine over cause میں اسی طرح سے ہم اس کو cause over sine میں convert کر لیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا cause 3 pi by 2 minus theta divided by sine 3 pi by 2 minus theta ایک ہے اب اسی طرح سے جب ہے جب ہے پہلے تو تھا اس میں tangent کی form میں کیا تھا کے sine اوپر تھا اس میں cause اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر hole سکیر بھی ہے اب ہم وہی cause alpha plus beta numerator میں apply کرتے ہیں تو یہ بنے گا cause 3 pi by 2 into cause theta minus بلکہ اس میں plus آئے گا cause alpha cause beta plus sine alpha sine beta بن جائے گا sin 3 pi by 2 into sin theta divided by اسی طرح سے denominator میں آجائے گا sin alpha minus beta کا formula sin 3 pi by 2 into cos theta minus sin MNPYن-1 کی یہ MNPYن-1 ہو گیا MNPYن-2 sin theta 7 میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور denominator میں کیا ہے SIN 3$ SIN 3$ SIN 3$ MNPYétM1 کی ملٹیپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ cos theta ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور اس کے بعد MNPY wraith MNPY ideological Cos 3$ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 0 کے MNPY Evet 0 MNPY á 0 INTO SIN theta اب یہاں سے یہ تو zero ہو جائے گی term ٹھیک ہے اور اوپر minus sine theta بن جائے گا minus sine theta denominator میں یہ term zero ہو جائے گی اور باقی یہ term بچتی ہے جو کہ minus cause theta ہے اور minus minus سے cancel out ہو جائے گا تو مربع sine over cause بچ جاتا ہے ٹھیک ہے sine theta over cause theta جو کہ equal ہوتا ہے tangent theta کے tangent theta یہ denominator کی ہم نے پہلے term find کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم denominator کی second term کے اوپر آتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ whole square بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی میں whole square ڈا رہا ہوں اس کے اوپر بھی whole square ہے اور اس کے اوپر بھی whole square ہے اس کے اوپر بھی تو اس کی وجہ سے یہ 10 square theta بن جائے گا اب ہم next term کے اوپر آتے ہیں next term ہے cause square pi minus theta cause square pi minus theta ڈیٹا اچھا اب اس کو ہم کس طرح سے solve کریں اس کے اوپر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں بلکہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cause pi minus theta کا whole square ٹھیک ہے تو اب دیکھیں cause pi minus theta cause alpha minus beta والا formula اس پر apply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا cause pi into cause theta plus sine pi into sine theta اب اس کی values put کرتے ہیں cause pi کس کے equal ہوتا ہے cause 180 minus 1 کے equal ہوتا ہے into cause theta ساتھ multiply ہو جائے گا اور اس کے بعد sine pi کس کے equal ہوتا ہے sine pi 0 ہوتا ہے zero multiply ہو جائے گا sine theta کے ساتھ تو یہ بن جائے گا minus cause theta یہ کس کے equal ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے whole square r ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں whole square is equal to cause square theta ٹھیک ہے square کے وجہ سے یہ negative sine جو ختم ہو جائے گا تو یہ کس کی value ہے cause square pi minus theta کی یہ term کی value بھی ہم نے find کر لیے ٹھیک ہے اب last term ہمارے بس رہ گیا ہے cause second two pi minus theta اب اس کی value ہم find کرتے ہیں cause second two pi minus theta is equal to اب دیکھیں cause second کو ہم convert کر سکتے ہیں one over sine میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں one over sine two pi minus theta ٹھیک ہے دیکھیں اب denominator میں simply کیا ہے sine alpha minus beta ہے اس کا formula apply کر دیں گے question اتنے مشکل نہیں ہیں ٹھیک ہے وہی same formula's use دیتے ہیں بس آپ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمجھ جائے کی ضرورت ہے ہم نے اس کو solve کس طرح سے initiate کس طرح کرنا ہے شروع کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو alpha minus beta sine alpha minus beta کا formula ہم apply کر دیتے ہیں یہ بنے گا sine two pi into cos theta minus cos two pi into sine theta ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں sine two pi کی value کیا ہوتی ہے zero ٹھیک ہے اور numerator میں one ہے یہ zero multiply ہو جائے گا cos theta کے ساتھ اور اس کے بعد minus کا sine ہے cos two pi cos two pi ہمیں بتا ہے کس کے اقل ہوتا ہے minus one plus one کے کیونکہ two pi 360 degrees ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور cos 360 کیا ہوتا ہے one اس کے علاوہ ساتھ میں sine theta multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ باقی term کیا بن گی one over minus sine theta یعنی کہ minus one over sine theta جو کہ اقل ہوتا ہے minus cos theta کے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سب کی سب terms کی values ہم نے find کر لی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو left hand side ہم نے لی تھی ٹھیک ہے ان کی جگہ ان کی values کو ہم use کرتے ہیں ان کی جگہ ان کی values کو ہم put کر دیتے ہیں تو میں یہ لکھنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس کیا term تھی کیا left hand side تھی sine square pi plus theta تھا اور ساتھ میں multiply ہو رہا تھا tangent 3 pi by 2 plus theta اور denominator میں کیا تھا cot square 3 pi by 2 minus theta اور اس کے ساتھ multiply ہورا تھا cos square pi minus theta اور اس کے ساتھ ایک ورٹر multiply ہوری تھی cosecant 2 pi minus theta اب ان کی جگہ ہم ان کی values کو use کرتے ہیں values کیا ہیں ان کی sine square pi plus theta کی sine square pi plus theta اس کو ہم نے solve کیا تھا تو یہ ہمارے پاس sine square theta آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے جگہ ہم کیا use کریں گے sine square theta یہاں پر sine square theta اس کے بعد کیا ہے کونسی term ہے tangent 3 pi by 2 plus theta تو اس کی ہمارے پاس کیا value آئی تھی minus cot theta ٹھیک ہے یہ ہم یہ term لے کر چلے تھے نا tangent 3 pi by 2 plus theta کو تو اس کا result ہمارے پاس آیا تھا minus cot of theta تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں minus cot theta divided by اب cot square 3 pi by 2 minus theta ہے اس کا result ہمارے پاس آیا تھا tangent square theta اور ساتھ میں کیا ہے cos square pi minus theta cos square pi minus theta کی value آئی تھی ہمارے پاس cos square pi minus theta کی value ہمارے پاس آئی تھی cos square theta ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پر use کر لیتے ہیں cos square theta اور ساتھ میں کونسی term ہے cos 2 pi minus theta cos 2 pi minus theta اس کی value ہے اس کی value ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے minus cos theta تو یہ بھی میں یہاں پر لکھتا ہوں minus cos theta اب یہ سب term آپس میں multiply cos cos theta تو یہ cos square اس سے cancel out ہو جائے گا اور یہ sin اس سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے باقی terms کے بچیں گی اوپر cos theta sin theta divided by sin square theta اور ساتھ میں cos theta ٹھیک ہے تو یہ sin جو ہے اس sin square سے cancel out ہو سکتا ہے تو اور بھی cancellation ہو گیا sin theta تو ختم ہو چک ہے یہاں سے اوپر numerator میں صرف آپ بچا ہے cos theta cos theta divided by sin theta into cos theta sin theta into cos theta اب دیکھیں sin اور cos second ایک دوسرے کے inverse ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو لکھ سکتے one over sin تو یہ cancel out ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس کیا بچا cos theta تو ہمارے پاس right hand side given equation کی ٹھیک ہے تو یہ question end ہوتا ہے اور ہم اس lecture کو بھی ختم کرتے ہیں دوسرا part جو ہے آپ خود سے try کیجئے اور ہم next lecture میں next question سے start